وطنی عزیز میں علودگی کی ایک بڑی وجہ گاڑیوں سے نکلنے والا دعا ہے پنجاب حکومت نے کمرشل گاڑیوں کی فٹنس چیک کرنے کے لیے انسپیکشن سینٹرز بنائے ہیں جہاں فریم، اسٹیرنگ، سسپنشن، بریک، ٹائر، لائٹ، الیکٹرک وائرنگ اور حفاظتی آلات کو چیک کیا جاتا ہے تقریباً پنجاب میں 11 لاکھ کے قریب جو گاڑیاں آئیں ان کا ریجسٹر ڈیٹا ہے اور جس میں سے ہمارے پاس صرف پچھلے چھ مہینوں کے اندر صرف چوون ہزار گاڑی آئیں ہیں جو کہ تقریباً کوئی 5.5 پرسنٹ کے قریب آنتا ہے بہت ساری ایسی گاڑیاں ہیں جو کہ ابھی بغیر جو ہے فٹنس ٹیس کے روڈوں پر موجود ہیں اور اس میں ہم تو یہ توقع کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ ایسی گاڑیوں کو جو ہے وہ ہمارے پاس بجوایا جائے انسپیکشن سینٹرز میں سب سے پہلے بریک کی چیکنگ اور ٹائر کا میار کا جائزہ لینے کے بعد لائٹس کی حارت پرکھی جاتی ہے سائلینسر سے نقصان دے گیز کی مقدار کو جانچا جاتا ہے جو گاڑی میار پر پوری نہ اترے اسے انفٹ قرار دے دیا جاتا ہے پنجاب میں ریجسٹر کمرشل گاڑیوں کی تعداد 11 لاکھ سے زائد ہے ہر چھ ماہ بعد فٹنس سارٹیکل لینا ضروری ہے لیکن زشتہ چھ ماہ کے دوران صرف چمون ہزار گاڑیاں انسپیکشن سینٹرز لائی گئیں جو مجموعی گاڑیوں کا صرف ساڑھے پانچ فیصد بنتا ہے ایک اندازے کے مطابق محولیاتی علودگی میں گاڑیوں سے نکلنے والے دوئے کا عیسہ تین تالیس فیصد ہے شہری خود بھی مانتے ہیں کہ گاڑیوں کی فٹنس یقینی بنانے سے تیل کا خرچ کم ہونے کے ساتھ سفر محفوظ ہو جاتا ہے فٹنس کروانے سے گاڑی کا پٹرول بہت کم لگتا ہے یہ کہ آپ کو ہر چھ ماہ بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا پٹرول زیادہ چاہ رہا ہے کہ کم چاہ رہا ہے گاڑی فٹنس کی شرط کا اطلاق پرائیویٹ گاڑیوں پر بھی ہونا چاہیے حکومتی ادارے اس پر عمل درامت بھی یقینی بنائیں مہینے مہوریات کہتے ہیں کہ اگر تمام گاڑیاں فٹ آرت میں سڑکوں پرائیں تو اس سے نہ صرف مہوریات یا لونگی کام ہوگی بلکہ پٹرول کا خرچہ بھی کام ہو جائے گا کیمرہ میں اسلام میرا کے ساتھ محمد لکمان سولو ٹی وی لاہور